بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا رونا تو ہم سب روتے رہتے ہیں لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہمارا تعلق ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی ہو جاتی ہے اور سچ بولو تو بے عدبی ہو جاتی ہے اور کچھ نہ بولو تو منافقت ہو جاتی ہے بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کے گھاٹ اتارا ہے گفتگو کیجئے مگر ذرا احتیاط کے ساتھ لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ میں نے ایسے قیمتی انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پہ لباس نہیں تھے اور ایسے قیمتی لباس بھی دیکھے ہیں جن کی اندر انسان نہیں تھے دنیا میں کھیلنے کے لیے ہزاروں کھیل موجود ہیں مگر نہ جانے کیوں لوگ زیادہ تر دوسروں کے جذبات سے ہی کھیلنا کیوں پسند کرتے ہیں محبت کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے کہنے سے پہلے سوچو کرنے سے پہلے سیکھو پرکنے سے پہلے سمجھو اور درد دینے سے پہلے درد محسوس کرو جب کوئی منتظر نہ ہو تو رابطے اچھے نہیں لگتے انسان کمزور نہیں نفس کمزور ہے عمل میں تاخیر نہیں نیت میں خلل ہے نیت میں خلل ہے وقت کی کمی نہیں سوستی کی لطھ ہے رزق کی کمی نہیں حرز کی بہتات ہے انسان کا کہت نہیں انسانیت کی تھوڑ ہے اچھا ضرور بنیں مگر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو ورنہ ہر بات ہواوں کے حوالے کر دو زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھو اس لیے کہ سبر اگرچہ کڑوا ہے لیکن اس کا پھل میٹھا ہے سبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہوتا ہے خود پیتے ہوئے پتا چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری ہوتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمنوں کی بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستی کے لباس میں منافق ہوں زندگی سے بڑھ کر اپنے اصول عزیز رکھتا ہوں میری تربیت میں نہیں شامل کسی منافق کا احترام کرنا حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضرورت کا خیال رکھتا ہو مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے تعلیم جس کی اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ مادرن بن جاتا ہے آپس کی محبتیں اروج پر تب ہوں گی جب آپ شخصیت کی عزت کرنا سیکھیں گے بڑے ہونے یا پیسے ہونے کی نہیں انسان مکان بدلتا ہے لباس بدلتا ہے تعلقات بدلتا ہے پھر بھی دکھی ہے کیونکہ وہ اپنا رویہ نہیں بدلتا حسد کا کوئی فائدہ نہیں بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے انسان اگر کاش میں جینا چھوڑ دے تو کافی غموں سے بچ جائے بے ہدا سوال اور گھٹیا مذہب احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا خنر ان کی خاموشی سے ڈرو جن کا آپ نے دل دکھایا ہے کیونکہ اگر انہوں نے کچھ کہا نہیں یا کیا نہیں تو بدلے میں اللہ ضرور کرے گا اس دنیا فانی میں ہر چیز عارضی ہے دنیا سے چلے جانے کے بعد کچھ عرصہ میں لوگ ہماری شکل تک بھول جائیں گے باقی رہے گا تو صرف ہمارا حسن سلو لوگ ہمیں ہمارے حسن کی وجہ سے یاد کریں گے اس وجہ سے نہیں کہ ہم کتنے امیر تھے یا کتنے خوبصورت زندگی میں کچھ بھی ہو جائے زندگی کتنی ہی دشوار کیوں نہ لگنے لگے مایوس کبھی مت ہونا یقین رکھو جب ہر دروازہ بند ہو جائے تب بھی خداوند قریم اپنے بندے کے لیے کوئی نہ کوئی نئی راہ ضرور کھول دیتا ہے ہر حال میں شکر کرو اس وقت شکر کرنا بہت آسان ہے لیکن ایک بندہ نہ صرف ان باتوں پر شکر گزار ہو جن میں اس کے ساتھ عطا اور بخشش کا معاملہ گزرے بلکہ ان تمام باتوں پر بھی شکر گزار ہوتا ہے جن سے اسے محروم رکھا عطا ہو یا منہ ہر حال میں شکر سبر کرو ہر چیز آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے زندگی اس طرح گزاریں گویا کوئی دیکھ ہی نہیں رہا اور اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرو جیسے ہر کوئی سن رہا ہے ایک منزل پر پہنچنے کے بعد ایک انسان یہی دیکھتا ہے اس کے بعد اور بھی بہت سے منزلیں ہیں جہاں پہنچنا ہے ہمیں وقت کا تخلیقی لحاظ سے استعمال کرنا چاہیے اور ہمیشہ کے لیے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ صحیح کام کرنے کا وقت ہمیشہ ہی مناسب ہے اپنے دشمن کو جان لو اور اس کے پسندیدہ کھیل کے بارے میں جانیں اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس بات کا اگر سکون چاہتے ہو تو دوسروں کا سکون برباد نہ کرو منافق دوست اور سایہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں روشنی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور اندھیرے میں غائب ہو جاتے ہیں سب سے بڑی قوت قوت برداشت ہے اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اگر دل میں رکھنے کے قابل ہے تو رکھو ورنہ نکال دو زندگی آغاز سے پہلے بھی تھی اور انجام کے بعد بھی ہوگی زندگی تو بس زندگی ہے اس کا یوم پیدائش اور یوم وسال کسے معلوم آج کا انسان صرف دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہی اس کی بدنصیبی کا ثبوت ہے ڈپریشن انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چاہتا کچھ ہے اور اسے ملتا کچھ اور ہے جو اسے ملتا ہے اس کو وہ پسند نہیں کرتا جب انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں تو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک ہر شئے کی تعریف چاہتا ہے نفس کو اکسانے کا مل آنکھوں سے شروع ہوتا ہے لہٰذا اپنی نگاہیں نیچی رکھو کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے حاصل نہیں کرتا اللہ سب کا رازق ہے آدمی وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے ورنہ وہ پتھر ہے مظلوم کی تکلیف تو چند ذات کی ہوتی ہے مگر ظالم عبدی مصیبت میں مبدلہ ہو جاتا ہے موسیقی